اگر ایک بندہ پولیس مسٹیکیشن میں بے گناہ ہو جائے کورٹ اسے ایکوٹ کر دے تو اس کا پولیس کیاکٹر سینٹیفکیٹ کیلئے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں سے بزارے شاید ہمیں زوری سی گفتگو کریں گے کریمینل ریکارڈ کے بارے میں کیا پولیس نے جو کریمینل ریکارڈ کا ایک سسٹم منایا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور کریمینل ریکارڈ سے کیسے بجا سا سکتا ہے اور کریمینل ریکارڈ کیا پہتر ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا اس کے جابز کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے کل افینسز کی وجہ سے انسان کو پروپن پیدا ہو سکتی ہے سب سے جلد میں بات کروں گا کہ کریمینل ریکارڈ کی جو ہے کریمینل ریکارڈ ایک ایپ کو جسے بنائی ہے اس کا لوگوں کو فائدہ ہے یا نقصان ہے تو اس میں دو کیٹا گئیں پاکستان میں اگر کریمینل ریکارڈ کی بات کریں تو بہت سے لوگوں کو کریمینل ریکارڈ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس میں جو بہت سے منر افینسز بھی ہیں اور بہت سے میجر افینسز بھی ہیں اس میں جو سب سے مین پرابلم مجھے کریمینل ریکارڈ میں مجھے سامنے یہ آئی ہے کہ جب کسی بندے کے اگنسٹ کوئی اف آئی آر جو ہوئے وہ لاؤنچ ہو جاتی ہے تو اف آئی آر کے بعد وہ پولیس انویسٹیکیشن کے اندر بھی اگر وہ بے گناہ ہو جاتا ہے یا پھر وہ گورڈ سے ایک پیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کریمینل ریکارڈ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا لہٰذا اس کے پولیس کا ایکٹرس ایٹوکیٹ میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ پولیس انویسٹیکیشن میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا اور اس کا مارس سے وہ کیا نقصان ہو رہا ہے میں نے بہت سارے کیس ایسے ہندل کی ہیں جس میں جو ایکیوزٹ ہیں بلکل جو ہے وہ بے گناہ ہے اور لوگوں نے جو ہے لوگوں کے اوپر جھوٹھے مقدمہ درج کروائیں اس وجہ سے تاکہ ان کے بچے کہیں پر جوب نہ کر سکیں اور یہ سارے زندگی جو کریمینل رائف میں ہی گزاریں اب آپ یہ ہی آپ اس بات کا فیصلہ آپ ہی کر دیں کہ اگر این بندے کے اگنسٹ ایف آئی آر جو ہے وہ جائے گی اور اس ایف آئی آر کے انویسٹیکیشن کا میٹرز بھی ٹھیک نہیں ہوگا پھر وہ بندہ جو ہے اس مقدمے میں مورد ہوگا وہ سٹوڈنٹس ہوگا تو پھر خصوص کے اس پر یہ ہی لگے تھا کہ میری لائف آئی آر جو ہے وہ بلکل اب یہ ہی میں رہ گئی یہ ہی پر نہ تو میں کسی فوراں میں جا سکتا ہوں نہ ہی میں کسی یورپ انٹری کے اندر جا سکتا ہوں کیونکہ یہ ایک الگیشن میں جو ہے لائف آگ ہوتی ہے اس میں دو کیٹ ایف آئی آتی ہیں یا پھر یہ ہی آتا ہے کہ وہ جو ہے کریمینل لائف کے اندر انٹر ہو جاتا ہے یا دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سکیور کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کریمینل انویسٹیگیشن جو ہے اس کو اگر آپ بہتر بنائیں گے تو پھر ہی ہے آپ جو کریمینل سیٹیپیٹ پیو پر بات کر سکیں گے اب ہمارا جو کریمینل انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے اس میں بہت زیادہ مسائل ہے اس میں اتنے مسائل ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا آئی جیساہ میں بہت اچھا کام کیا ہے میرے پاندیو فروزے ہمیں جو ہے وہ ایک مورڈن زمانے کے ساتھ کلیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے جو انویسٹیگیشن پروسس ہے اس کو بھی مورڈن کے ساتھ کلیٹ کرنا چاہیے اور یہ اس طرح سے کام نہیں چلتا اس طرح سے اس وجہ سے کام نہیں چلتا کیونکہ ہمارا انویسٹیگیشن پروسس بھی ٹھیک نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ ہمارا انویسٹیگیشن پروسس ٹھیک نہیں ہے اور لوگ لوگوں کے اوپر اپنی مفادات کے لیے اور اپنی تنس کے لیے اف آئی آر کے اوپر اور گروہ دیتے ہیں اب ایف آئی آر آپ کسی شخص کے اوپر بھی کروا سکتے ہیں ایف آئی آر کوئی معاملات نہیں ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لوگ لوگوں کے اوپر ہزاروں کے تعداد مجھوٹی اور بے بنیاد ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں انہیں پتا ہوتا کہ اس کا سامنے والے کو کیا نقصان ہوگا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس گھر کا بندہ ہے اور اس گھر کے بندے کا یہ میچر ایک بندہ ہے جو ہمیں نقصان پنچا سکتا ہے یا پھر کسی کوسٹ کے اوپر جا سکتا ہے تو وہ اس کے اگنس ایف آئی آر کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی ادھر ہی وہ چلتا ہوتا رہا ہے دوسرا یہ کہ میں اپنے دوستوں کو یہ بتاؤں گا کہ کریمینل انویسٹیکیشن سے جو ریکارڈ سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو ریکارڈ میں بچے جانے کا سب سے پیدا کام یہ ہے کہ جب آپ کے اگنس ایف آئی آر ہو آپ کو پاکستانی جگار بتا رہا جب آپ کے اگنس ایف آئی آر جب آپ اپنے آئیو سے ملے گے ہے تو آئیو آپ کا سب کچھ کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں цевے انویسٹیکیشن کو رون پر بتا سے کرتے ہیں اور لوگوں کا کروڑھ رکار شو نہیں کرتے اور جو منٹر آن لائن نہیں کرتے تو آپ اس طرح سے کریمینل ریکارڈ سے بچ سکتے ہیں موسیبات ہے جب آپ کا کریمینل ریکارڈ بن جائے گا پھر یہ کروڑ ہی ریکارڈ ختم نہیں ہو گا وہ آپ کے جو ہیں آپ اوپر چلے گا دکھا آئے گا کہ یہ بندہ ایکوٹ ہے یا یہ بندہ جو کمکٹڈ ہے یا پولیس نمیسٹیگیشن میں کیا ہے تو اس معاملے میں میں کورڈ کے اندر گیا تھا بلکل میں نے کورڈ کے اندر ایک اپیل بھی کیا ہے اور ایک پوٹیشن بھی دائے کیا کہ اگر ایک بندہ پولیس نمیسٹیگیشن میں بے گناہ ہو جائے کورڈ اسے ایکوٹ کر دے تو اس کا پولیس کیاکر سینٹیفگیٹ کلیر کیوں نہیں ہو سکتا اس میں کونسی بات ہے آپ ایف آئر تو کسی کے اوپر بھی کروا سکتے ہیں ایف آئر تو فرسٹ انمیسٹیگیشن ہی پورڈ ہوتی ہے اور ایف آئر کی بریاد پر بہت سے بچے جو ایف آئر ہوئی ہیں وہ پولیس نمیسٹیگیشن میں بے گناہ ہیں اور پھر وہ جو ہے کورڈ سے بھی ایکوٹ نہیں ہوئے پولیس نمیسٹیگیشن تو کچھ بے گناہ ہیں ان کے بھی کریمیل ریکارڈ ہو رہا ہے جب جو ہے وہ جو دوسرا کورڈ سے ایکوٹ ہے تو یہ پروسیس کا حصہ نہیں ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کسی بھی ایسا بھی ہوتا ہے یا پھر تو اپنا اپنا انمیسٹیگیشن یا کسی بھی بندے کو آپ کریمیل ریکارڈ میں اس وقت مینچن کریں جس وقت آپ دیکھ لیں کہ یہ نائنٹی پرسنٹ کیا ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ اس معاملات میں انگول ہے تو آپ اس کا کریمیل ریکارڈ پر آر اگر آپ دیکھیں کہ کریمیل ریکارڈ جو ہے بندے کا وہ پولیس نمیسٹیگیشن میں بھی بے گناہ ہے اور وہ دوسرا ہے اور سے بھی اس کا ریکارڈ ہی نہیں ختم ہو رہا یہ اس کے اوپر ایڈگیشن ہے وہ فورا جا رہا ہے اس کے لئے پرابلم ہے وہاں پر جوٹ نہیں ملتی وہ ایتا کہیں جا رہا ہے وہاں پر جوٹ نہیں ملتی مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا اس کے پاس کو سیکرٹ آفشن نہیں ہوگا جس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی مخاطر کی وجہ سے لوگوں کے اوپر جو اس طرح کی ایف آئی آئرز کروائی ہیں حالانکہ وہ اس معاملے میں انگولت نہیں ہیں ان کے بچے ٹھیک ہے لیکن معاملات کا برے وہ ساری زندگی لگے رہے ہیں بتانے کے لئے کہ ہم اس معاملات میں انگولت نہیں ہیں تو یہ جو ہے وہ نہیں مانا جا سکتا کیونکہ ایک ٹرینڈ تھا کہ جو ہے اپنا نبال جی کے اوپر ایف آئی آئرز کروائی ہیں تو یہ میں نے اس کے جو اس ٹیسلے کے اس قدامات کے حلاف جو میں کوٹ میں بھی گیا تھا اور پڑیشن بھی بیندائی کیے اگر ایک بندہ جنابے والا وہ جو ہے وہ کریمینا ریکارڈ اس کا کیوں ختم نہیں ہو سکتا اگر وہ پولیس انمیسٹیکیشن میں بھی بے گناہ ہے اور وہ کوٹ سے بھی ایکوٹ ہے تو اس طرح کی لوجک تو بنت ہی نہیں ہے یہ جو شروع ہوگا آپ دیکھیں اگر کوئی شروع ہوگا تو فوراں جائے گا فوراں مال ہے جنگل میں اس بات کو وہ دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ ایک کریمینا ریکارڈ اس کا بنا ہوا ہے یا تو آپ آن لائن انمیسٹیکیشن کے بات کریں یہ آپ ف ای ای آر کی اوپر آپ دیکھیں کہ بندہ کوٹس انمیسٹیکیشن ہے تو اس پر ایک ٹکوٹ ایک اور ختم کرنا جائے اس پر ایک ایک ریکارڈ لکھا جائے گا یہ اس جو اوپر کننکٹٹ لکھا جائے گا ہاں کننکٹٹ کے بیٹر میں آپ کر سکتے ہیں یہ بندہ کوٹس اگر بندہ کوٹس سے بھی یار ایک بت ہے اور بندہ پھر وہ ادھر سے بھی پولیس انمینسٹیکیشن میں بھی بنا کوئی کام نہیں بنا تو تو یہ میں سب سے بیلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کریمینر آپ کو اپن ایف آر ہو جائے تو آپ ایک آئیو یہ آپ کا جو آپ کو اس معاملے سے نکال چکتا ہے ورنہ آپ کو کوئی نہیں نکال چکتا اگر آپ کو کریمینر ریکارڈ ایک منطبہ آن لائن ہو گیا تو پھر آپ کا ریکارڈ وہ ہمیشہ کیلئے بڑھ لے گا آپ سب دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ دیوا کریں دوا کریں کہ جو میں نے یہ پوٹیشن دائر کیے اس کا کوئی اچھا اور امیتی سا فیصلہ ہو تاکہ لوگوں کو اس میں جو ہے وہ ریلیو مل سکتے ہیں کہ یا ایک بندہ کوڑ سے ایک پیٹا تو اسے اس کا کریمینر ریکارڈ ختم کرنا چاہیے ایک ایسا تو آپ کسی پر لگا سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ نائنٹی پرسنٹ کے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے پولیس ملازمین پولیس انویسٹیکیشن افیسر ایسے چوز اور اس طرح کی جو بہت ساڑے افیسر تھے ان کے بچوں کا ریکارڈس ہے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ آپ کو ریکارڈ نہیں ملے گا ریکارڈ کم کا ملے گا آپ کا ملے گا ریکارڈ میرا ملے گا ریکارڈ ان لوگوں کا ملے گا تو یہاں تو پھر آپ سارے معاملات ایک پوائنٹ آف یو سے دیکھیں یا پھر دوسروں لوگوں کو بھی رلیگ دینا چاہیے تو اس طرح کے معاملات میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم میں اس معاملے کو اچھی طرح سے ڈیل کروں گا اور پوری کوشش یہ کروں گا کہ جو اس طرح یہ کریم ریکارڈ کا پروسیجر ہے اس کو ختم کیا جائے اگر بندہ آپ پولیس انویسٹیکیشن میں بے گناہ ہے یا پھر وہ کورٹ سے اکیٹ ہوئے تو یاد اسے پارک کرنا چاہیے یہ کوئی پروسس نہیں ہے پھر اس کے پاس ایک علاہ بچتی ہے جو کریمینل کی علاہ سے تو پھر وہ اس سے بچتے تو اس ایڈکیشن میں آیا تھا پھر ادھر سے وہ کہاں جائے گا تو یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں جو اوٹس کے اندر یہ میٹرز کروں گا تاکہ جو میرے دوستوں اور میرے جیسے کچھ لوگ جو ہیں جو اس معاملات کے شکار ہوئے ہیں وہ اس معاملے سے بچ سکیں تو انشاءاللہ مجھے جلتے ہی ملے گے تاو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ